اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فارماسیسٹ انٹرٹینمنٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر صلوفکار دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سائیڈ ایفیکٹ اور ایڈ ورس ایفیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو ہماری میجر پاپولیشن کو معلوم ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اگر جو ہے وہ آپ کوئی انٹی بارٹک لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا ادھر جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں کوئی ہیڈ ایچ ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے آپ کو تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مجورٹی کو سائیڈ ایفیکٹ کا پتا ہوتا ہے لیکن what is adverse effect adverse effect کیا ہوتا ہے ہماری majority population کو نہیں پتا ہوتا for example اگر آپ نے ایک ڈیسپرین کی گولی لی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ڈیسپرین کی گولی اگر ہم زیادہ دے لیں تو ulcer ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ڈیسپرین کی گولی لی اور آپ کو allergy ہو جاتی ہے تو اس کو ہم adverse effect کہتے ہیں چلے جانتے ہیں ان کے درمیان اور کا difference ہوتا ہے side effect side effect جو ہوتے ہیں unwanted effect ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے ایک wanted effect ہوتے ہیں ایک unwanted effect ہوتے ہیں for example اگر ہمیں pain ہو رہی ہے تو ہم pain killer لیتے ہیں تو pain killer کا جو wanted effect ہے وہ کہا ہے کہ وہ pain کو ختم کر دے reduce کر دے اور unwanted effect کیا ہے کہ اس سے جس طرح میں میں نے پہلے بتایا کہ ulceration ہو جاتی ہے ڈی اے جی اے جی ٹریک میں adverse effect کی بات کریں تو adverse effect is a undesired effect result from the medical treatment or surgery adverse effect کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتا ہوتا کہ کس پرسن کو کون سے میڈیسن سے کیا adverse effect آ جائے گا for example ڈیسپرین کی جس طرح میں نے بات کی تو ہمیں نہیں پتا کہ ایک پرسن کو اگر ڈیسپرین سے allergy ہو جاتی ہے تو سب بھی کو نہیں ہو سکتی چند ایک کو اگر ہم بات کریں تو ہزار میں سے کوئی آٹھ دس لوگ ہوں گے جن کو allergy ہو جائے گی تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے آگے بات کریں side effect کی یہ non reaction ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی میڈیسن کا یہ side effect ہے ہی ہے adverse effect کی بات کریں تو unaccepted reaction ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ reaction ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم adverse effect کہتے ہیں adverse effect mostly جو ہوتے ہیں وہ temporary ہوتے ہیں اور sub side slowly ہوتے ہیں لیکن adverse effect long lasting ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر ایک پرسن کو ulcer ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لئے long lasting ہے اب ulcer ہو سکتا ہے وہ ایک ماں میں treat ہو جائے دو ماں میں ہو دو ماں میں ہو دو ماں میں ہو یا long lasting ہو تو اس کے لئے لیکن ایک بندے کو ہو کر constipation ہوئی ہے تو وہ تو temporary ہے side effect جو ہوتے ہیں وہ mildly nature ہوتے ہیں nausea ہے vomiting ہے لیکن adverse effect ہوتے ہیں وہ fatal ہوتے ہیں بھئی nature وہ جہاں لے بھی ہو سکتا ہے even death بھی ہو سکتے ہیں کسی پرسن کی تو یہ بھی ہم adverse effect کے اندر اس کو count کریں گے side effect can be controlled اس کو control کیا جا سکتا ہے adverse effect cannot be controlled lead to the other complications adverse effect control بعض ہو بھی جاتے ہیں بعض of our control نہیں بھی کیا جا سکتے دوسری complications دوسری تیسری complications تو کافی زیادہ بچیدہ معاملات ہو جاتے ہیں no treatment is needed side effect کے لئے کوئی treatment نہیں ہے لیکن adverse effect کے لئے treatment ہے جس طرح میں نے ulcer کی بات کی تو ulcer کی treatment ہے لیکن constipation کے لئے treatment نہیں ہے اگر وہ medicine سے ہو رہا ہے تو وہ temporary ہے وہ ہو جائے گا لیکن اگر ulcer ہو جائے گا تو ulcer نہیں ہوگا بلکہ وہ ادھر complications جس طرح ہم نے پیچھے بڑا ادھر complications کی طرف چلے جائے گا اس وجہ سے اس کی treatment ضروری ہوتی ہے side effect کی بات کریں تو common side effect میں ہمارے پاس headache nose vomiting fatigue جس طرح اتھا ورمٹنگ ورمٹنگ ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس muscle aches pain وغیر ہو جاتی ہے جس طرح antibiotic related diarrhea ہے یہ side effect کی ایک common example ہمارے پاس adverse effect کی بات کریں تو adverse effect میں skin ashes یا dermatitis ہو سکتا ہے جو one known adverse effect ہے وہ thalidomide disaster ہے شروع میں thalidomide کو لوگ جو سونے کے لئے اس کو استعمال کرتے تھے نید کے لئے اور جو pregnant woman تھی وہ اس کو use کرتی تھی لیکن کیا ہوا کہ جب نیوب اور ان کے پروڈیوس ہوا تو ان میں کیا تھا ان کے limbs جو ہاتھ اور پاؤں تھے وہ صحیح طرح develop نہیں ہوئے تھے یہ ایک medicine کا adverse effect تھا بعد میں thalidomide کو مارکٹ سے وی ڈرا کر گیا اب جو ہے وہ currently zalidomide use نہیں ہو رہی